السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اس وقت کوچنگ سینٹرز ایسوسیشن کی طرف سے برائے راست گورنمنٹ سے مخاطب ہیں برائے راست ہم گورنمنٹ کو یہ اپیل بھی کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے کوئی چیز جو ہے ہم ان سے جو توقع رکھتے ہیں اور ہم وہ چیزیں ان کو ایڈرس کرنا چاہتے ہیں جو ایکچوری کوچنگ سینٹرز کے ایشوز ہیں اس میں سب سے بڑا جو معاملہ ہمارے سامنے ہیں اس وقت جو گورنمنٹ نکل آرڈ نکالا ہے about the closure of the coaching centers we appreciate the moment but it should have been in a planning manner یہ ایک planning manner یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو کوچنگ سینٹرز کے حوالے سے ہم نے جو ہے بار بار بات کہی ہے the president of the coaching centers association میں آپ سے جو بول رہا ہوں کہ ہم نے کئی بار یہ جو ہے قدم گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے اٹھایا اس چیز کو لے کے کہ کیسے ہم ایک strategy پلوٹ کریں گے پچھلے دو سال سے تین سال سے ہم یہ جو سفر کر رہے ہیں اس کے related جو ہماری policies ہونی چاہیے ہماری جو strategy ہونی چاہیے وہ کیسے ہونی چاہیے آپ کو معلوم ہے سب سے بڑا جو ایشو ہے اس وقت کوچنگ سینٹرز کے لیے ایک چلائی کمومت یہ ہے کہ جو اس سال بچہ NEET یا JEE کے لیے اپیر ہو رہا ہے اس بچے نے دوہزار بیس میں 11 جوائن کیا تھا تو دوہزار بیس میں آپ کا پینڈیمی کنٹینیوسلی چلا اور بچہ پڑھ نہیں سکا اس کے بعد دوہزار تکیس میں اس نے class 12 جوائن کیا اور بچے کو ہم اس لیول کی education نہیں دے سکے یا schools میں نہیں مل سکی وہ education جو وہ توقع کر سکتا ہے جسے وہ NEET یا JEE کے بہت نزدیک آ سکتا تھا انفرچنیٹلی ویوئر ایکسپیکٹنی کہ وہ بریج ڈاٹ گیاب بٹین سٹوڈنٹس ایند جو نیٹ کے لیے اس کی ضرورت تھی یا JEE کے حوالے سے اس کی ضرورت تھی لیکن پھر سے جو یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ کووید کا رائز ہو گیا کووید پھر سے بڑھ گیا تو گورنمنٹ کو یہ قدم اٹھانا پڑا مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو اس حوالے سے جو ہے کوچنگ سینٹرز اسوسیشن یا بڑے جو کوچنگ سینٹرز ہیں ان کے ساتھ بات کر کے ہی یہ قدم اٹھانا چاہیئے تھا پھر بھی ہم امید دیکھے ہے کہ گورنمنٹ ہمیں اپروچ کرے گی کوچنگ سینٹرز اسوسیشن کو اس حوالے سے اور ایک سٹرائٹڈجی کے تحت جو ہمارا بند ہوگا یا سٹرائٹڈجی کے تحت جو ہم چاہیں گے کہ اس کو کیسے ہم گیاب کو فل کر سکتے جو آج تک بچوں نے سفر کیا ہے پچھلے دو سال سے تاکہ جو آنے والا نیٹ اور JEE ہے اس میں بچے جو ہے ایک کامیابی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں گورنمنٹ نے اسے پہلے جو قدم اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ جو کووڈ ویکسینیشن ہو گئی تھی ہم بہت خوش ہو گئے تھے کہ گورنمنٹ نے پوزیجو ہوئی تو اس سے بھی ہمیں ایک بہت بڑا رلیف مل گیا تھا تو کوچنگ سینٹرز اسوسیشن سے جو ہے کوچنگ سینٹرز جو نے نیا ایگرمنٹ نئے ٹیچرز کے ساتھ کیا اس حوالے سے کی تاکہ ہم بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں مگر پھر جو کل ہم نے آرڈر دیکھا تو اس سے جو ہے کوچنگ سینٹرز کو ایک بہت ہی بڑا دچکہ لگا ہے کورنمنٹ کو یہ خیال رکھنا ہے اٹھا ٹائم میں دے روکنگ فور اٹھ کی ہم کوچنگ سینٹرز کو بند کریں گے یہ تو ایک وقت کی ضرورت ہے اس کو دنہ ہی نہیں کر سکتا ہے لیکن کیسے کریں وہ ایک سوال ہے سب سے میرا جو ہے پہلا پوائٹ اس کے حوالے سے ہے اگر ہم سٹرائیڈی میں نتب کر رہے ہیں اس چیز کے لیے کہ ہمارا ٹوریزم کیسے چلے یا میریجز کے لیے وہ کیسے چلیں گے یا باقی جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے ہم نے رکھایا ہے کہ ہم پچیس لوگوں کی گیدرنگ کو کر سکتے ہیں پچیس سے زیادہ گیدرنگ کلاہوں نہیں ایسے بھی کوئی سٹرائیڈی ہو سکتے ہیں کہ پچاس سو کے قریب کے بچے کلاہوں میں کیسے رکھے کہ ان کو ہم ماسکس پہنے اسوسیٹ ڈسٹنز کریں یا کوچنگ سینٹرز جو ہے وہ اپنا دوسرا موڈل اس کے بغیر کوئی ایسا موڈل کھڑا کریں گے گورنمنٹ کے ساتھ جو پوسیبل ہے جسے بچوں کو لوس نہیں گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت جو آپ کے ساتھ ان ایمپلائیمنٹ یوٹ اس کے ساتھ ہے کوچنگ سینٹرز کے ساتھ اسوسیٹ ہے ان کا کیا حاج ہوگا یا جو بچے اس وقت ایک ریف لے کے جو گورنمنٹ نے قدم اٹھایا تھا ویکسینیشن کا کھولنے کا نیٹ کمٹی ایگزام جو پرپیر کر رہے ہیں ان کو کھولنے کا تو ایبری بڑی 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 دموں میں اور فرسرڈ کوڑ رائیس کی وجہ سے جو گورنمنٹ نے پھر سے کل بند کرنے کا اعلان کیا ہے مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کو اس پہ نظر سانی کرنی چاہیے والدین پریشان ہیں والدین یہاں پہ اپنی جو ہے فیملیز گاؤں سے لائیے شفٹ کیا ہے جو آپ کو نیٹ ایسپیرنٹ جی ایسپیرنٹس ہوتے ہیں ان کی فیملیز بھی ساتھ ہوتی ہے بڑے بائی بڑی بہن ماں باپ دادا یا دادی ایسے لوگ ساتھ ہوتے ہیں اور وہ یہاں پہ فلیٹس لیتے ہیں تین مہینے چار مہینے کا رنٹ پے کرتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ اس سے پہلے کہ ہم جو ہے بند کرنے کے لیے جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے چاہیں گے کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ ایک میٹنگ بلاے جنابار صاحب جو اس وقت جمعوں میں ہیں اگر ان کو بھی مطلب ایک کونفیڈنس بھی لیا جائے جو اور اس کی بڑی جو ساتھ ہے کوچک سینٹرز کی کوچک سینٹرز اسسوسیشن کی جو بڑی ان کے ساتھ ہے پوری بڑی کو بلایا جائے تاکہ ایک موڈل کیا جائے کی کیسے ہم اس کو continue رکھ سکتے ہیں کیسے ہم ایک چھوٹے نمبر میں بچوں کو پڑھا سکتے ہیں کلاسوں میں لیسر دال سکتے ہیں کیسے پوسیبل ہیں کومیونٹی کلاسز جو ہے وہ اس وقت برق کی وجہ سے پوسیبل نہیں ہیں گراؤنس پر پڑھا رہی سکتے ہیں جو ہے گراؤنس کا استعمال کریں یا لانس کا استعمال کریں کومیونٹی جیسے گورنمنٹ ہٹیلیئرز کے بارے میں سوچتا ہے جیسے گورنمنٹ مسجدوں میں جانے کے لیے سوچتا ہے کہ وہاں پہ ایسے ایسے ایڈوکیشن کو بھی سیریسلی گورنمنٹ لیں اور اس کو بھی اپنا پارٹ بنائے اور اس کے لیے بھی جو ہے ایک سیڈفرانٹ کی منتب کریں گورنمنٹ کے ٹیچئرز جو ہے پرائیویٹ کوچک سیڈرز کے ٹیچئرز جو ہے کوچک سیڈرز مینیجمنٹ ان سارے کو ایک ٹیم مقرر کریں اور گورنمنٹ بھی اپنی طرف سے ایک ٹیم مقرر کریں اور اس میں ایک جو ہے ایک لاہی عمل مدد کریں جسے ہمیں یہ مدد ملے کہ ہمارے بچوں کا جو ہے ایک دو سال ضائع نہ ہو جائے اور وہ جو ہے مطلب ایک سیڈرز کا شکار نہ ہو جائیں بہت سارے بچے صبح سے فون کال کر رہے ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں سر کہ آپ کیا کر سکتے ہیں ہمارا 11 پیز آیا ہو گیا 12 پیز آیا ہو گیا اب ایک امیر لے کہ ہم آپ کے لوگوں کے پاس ہر ایک کوچنگ سینٹر کے پاس جو بچے آئے ہیں تو سر اب کیا ہوگا میرا سوال ہوگا گورنمنٹ سے کہ پلیز 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 جس بیفور یو آگی کلوز ڈاؤن جس پلیز کی اس کو کیسے ہم بہتر طریقے سے جو ہے کوڑڈ کا رائز بھی بچا سکتے ہیں اور ایڈوکیشن کو بھی جو ہے ایڈوکیشن کو بھی سفر ہونے سے بچا سکتے ہیں میرا جو ہے ایمپورٹنٹ ہے آپ کو جو میں نے پہلے ہی بولا جو ایک فقدان ہے جو اس وقت سٹورنٹس کے اندر ایک فقدان ہے وہ یہ کہ online mode جو ہے it is not actually a solution online mode is never a solution for the students you know آپ کو دیکھنا ہے کہ online is just a kind of you can understand it is an option and I believe it is the last option I can understand it like points like آپ جو ہے پچھلے جو بھی آپ online ہوئی آپ کا بائیچوز ہے کوئی ویدانتو ہے کوئی بھی جو بھی آپ کے بڑے اناکاڈمی ہے کوئی جو بھی آپ کے آن لائن موڑ میں ہے اس وقت آپ ان کا ریزلٹ دیکھو اور اس کے بعد جو بڑے کوچنگ سینٹرز ہے پورے انڈیا میں جیسے ایلن ہے جیسے آقاش ہے اور میں معلی کی بات کروں گا یہاں پہ آپ جو بات کریں گے ایلن کی آقاش کی یا قائے کی یا ہوپ کی یا ای مشن کی ان کے ریزلٹ میں جو آپ کمپیر کریں گے آن لائن اور یہ جو ہے ان کی کار کرنگی تو آپ دیکھو گے کہ آف لائن موڑ میں جتنے بھی کوچنگ سینٹرز ہیں ان کی کار کردگی کدر بہتر ہے تو میں چاہوں گا کہ ہم کوشش کریں کہ بچوں کے ساتھ آف لائن کیسے ہم جوڑ سکتے ہیں بچوں کے ساتھ کیسے آئی کونٹاکٹ میں کیسے پڑا سکتے ہیں ہاں it can be 3 days it can be 4 days a week it can be like you know we can get one group in first 3 days and another group in another 3 days and we can make 3 shifts even 3 hours is sufficient for us if we can just plot 3 sessions in a day that too can can be a strategy whatever اس میں جو ہے قادرے جو قابلے احترام ہمارے منیجمنٹ اس آدھتاکرام آپ کوچنگ سینٹرز جو بھی ہوں گے جو ٹاپ ایڈوکیشنس آف دوائن ہی ہوں گے اور جو آپ کا ڈزارسٹر منیجمنٹ ان کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں آپ کے جو ایڈمیسٹریشن جو ہے ان کے لوگ ہو سکتے ہیں اور بیٹھ کے اگر ہم ایک سٹرارڈجی یہ بنائیں کی کیسے ہم ایڈوکیشن کو اب کے بعد نہ رکھیں وہ مجھے میری خیال سے بہتر ہوگا تو میں چاہوں گا میری درد مندانہ اپیر ہوگی میں کہتا ہوں پھر سے ایک بار میری گورنر صاحب اور اگر ایڈوکیشن چیف سکرلی صاحب اور کمیشنر سکرلی ایڈوکیشن صاحب سے درد مندانہ اپیر ہوگی کی ہم نے پچھلے دائی سال سے بہت سفر کیا ہے اور اب پلیز پلیز اور پلیز یہ تو ہمارا پہلا مٹیویشن ہوگا دوسرا جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ہمارے ساتھ انیمپلویمنٹ یوٹ ایسوسیٹ ہے تو ان کے ساتھ جو ہے ہمارا کونٹریکٹ بریک ہو سکتا ہے تو وہ ہمارا دوسرا پوائٹ ہوگا تیسرا جو ایمپورٹن پوائٹ ہے کہ کوچک سیٹرز منیجمنٹ جو ہے انہوں نے بہت زیادہ انیویسٹمنٹ کیا ہے یہ جب بھی کہ آپ نے جتنا ہیں جسی کے پاس ہمارے ساتھ رکھتے ہوگا nosaltres آپ یہ ساتھ میں ہے ہے میری ساتھ اٹھ رکھتے ہیں جو نہیں ہے ہوٹا هاکے ساتھ یک میں تھا جو ساتھ 교BC سنٹر سا اہمارہ کی خودانہ خواصتہ آیسانا حالات بن جائیں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی سے ہاتھ دور پیٹھیں گے میں نے ساتھ امیل صبح سے تقریباً دس بارہ کچھ سنٹر والے بات کر رہے تھے شریہ ورنگر کے اندر سے ہی کہ جو بہت پریشان ہیں تو پھر سے میں جو ہوں گورنٹ صاحب سے چیف سکونٹر صاحب سے کمیشنر سیکرٹری ایڈوکیشن صاحب سے درد منہ اپیل کرتا ہوں کہ پلیز انشور کہ آپ جو ہے ہمیں ٹیبل پہ لائیں آپ اپنی طرف سے پھر سے میں رقائص کرتا ہوں دیزارسٹر منیجمنٹ ایڈمنسٹریشن کو لائیں تاکہ ہم ایک سٹرائٹی پلان کریں تاکہ ہمارا سشن بچوں کا ضائع نہ ہو تاکہ جو ہے ایڈوکیشن جو ہے رکے گی نہیں روا دوا رہے گی پھر سے وہ بہار آئے گا جو کشمیری اس وقت پہلے تین مہینے سے ہم نے وہ بہار دیکھی تھی بچے روا دوا ہیں پورا سرین نظر گوم رہا ہے جوم رہا ہے پورا آپ کا جو ہے ویلی اس وقت جو بچے سبا نکل رہتے تھے کوچک سنٹر کی رہتے تھے ایک سٹریس فری ماہور ہو گیا تھا بچوں کے اندر بچے خوش تھے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ پھر سے ایک بار نظر سانی کریں اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے طرف سے آپ کو پورا تعالیم لے ہوگا اس لحاظ سے جو بھی آپ کی سٹرائٹی ہوگی مگر آف لائن موڑ کے لئے جو بھی سٹرائٹی ہوگی ہم اس میں آپ کو برپور تعالیم کریں گے اور چاہیں گے کہ بچوں کا سال بھی دایا نہ ہو اور سٹرس سے باہر رہے ہیں this is all but is my message as a coaching center association president to the whole administration to the governor صاحب and to the chief secretary صاحب and the commissioner secretary education I request you again to roll back the decision and call us on the table and to plot a strategy for the coming session the ongoing session thank you very much